موسیقی 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 چیتانگ ہے چیتانگ ہے خریدی کینر کب سے چالو اور کیا ہے یہ دو دیسمبر سے چالو ہوا دو دیسمبر چالو ہوا تو ابھی تک کتنی دن خریدی ہو چکی ہے یہ لگ بھگا ہے ایک ہزار کنٹل ہوگا تو دیکھے بتائیں گے پورا ایک کو تو یہ بتائیں گے ابھی کیا دکتیں آرہی کسان جو کراکی کھنڈ میں آ پر بیٹھا ہوا دھان کی انکہ بورا آپ نے اولیبل کروا دیا ان کو تولائی ان کی ہو گئی اب کیا دکتیں آرہی ہیں کہ وہ اپنے دان کو داکتے بیٹھے رہے ہیں یہ آن لائن نہیں ہو رہا ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے جس کی سکایت اپنے ورش تدکاریوں کو کی ہے پورے لوگوں کو کر دیے کس کو کس کو کی ہے جیلہ میں کر دیے جیلہ لیبل کے جیتنے ہیں سب کو کیا ان کا کہنا کیا ہے کوئی اتر نہیں دیے بھی اب یہ کسان بچارے کیا کریں انتجار کر رہے ہیں کیا کریں گے کراکی کے ٹھنڈ میں ان کے لئے ایک چاہ بیوستہ کی گئی ہے آپ کے بیوہاگ دورہ مجھے بتائیں بیوہاگ دورہ کوئی بیوستہ نہیں ہے ہمارے لئے خود نہیں ہے یہ تو اپنی بیوستہ ہے تو ایک طرف سرکار کہتی ہے کہ بڑے بڑے دعوے کہتی ہے کسانوں کے لئے جہاں پہ دھان خریدی ہوگی وہاں پہ پانی کی بیوستہ ہوگی چھاؤں کی بیوستہ کی جائے گی چھاؤں کی بیوستہ کی جائے گی دوسرا نویے انصار یہ ہے رات میں یہاں پر کوئی بھی کسان نہیں رہتے ہیں پانچ بجے بعد یہاں سے سب لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اپنی بیوستہ میں پورا خادیان کی سرکشاں میں سہن کرتا ہوں کوئی کسان نہیں رہتے کوئی کسان نہیں رہتے کوئی بولیں کہ ہم رہا ہوں پٹیلیس ساتھ طور پر کسان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے دورہ یہ بتائی گئی ہے کہ دھان کی رکھوالی آپ کو کرنی ہے اس کی جواب داری سمیت پر مندل کی نہیں ہوگی نہیں جو ہم نے لیا ہے اس کی جواب داری میری ہے اس کی سرکشاں میری ہے جو یہ جبرجستی لاکے رکھ رہے ہیں میں منع کر رہا ہوں نہیں مان رہے ہیں وہ جمعیداری ان کے ساتھ طور پر سمیت پر مندل کا کہنا یہ ہے کہ جتنی دھان کی خریدی ان کے دورہ کی گئی ہے اس کی سمسطہ جمعیداری جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے اور اگر اس کے بعد جو خریدی ابھی ان کا پورٹل بنگ ہے اپنے ورشت ادکاریوں کو بتا چکا ہے لیکن پورٹل جو ہے وہ نہ کھننے کرن یہ خریدی نہیں کر پا رہے ہیں ساپس طور پر سمیتی پر مندل کا کہنا یہ ہے کسانوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی دھان خریدی لے لیا چکی ہے لیکن ان کی گمتی نہیں ہو پائی ہے اور گمتی نہ ہونے کے ویسے ان کو رسید نہیں مل پایا ہے تو اب یہ کسان جو ہیں اپنی دھان کی رکھوالی سوائم کر رہے ہیں کسانوں کا کہنا یہ ہے کہ سمیتی پر مندل یہ کہتے ہیں لیکن اور بھی کسان ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی جاننے کا پراث کریں گے چھٹی ہے میں آرمی سے ہوں اور میں لے آکے چار بجے بھور سے دھان اپنی رکھا ہوں لیکن ابھی تک کوئی صوبیدہ اب لفظ نہیں ہو پا رہی تو کیا ہمارے لیے کیا صوبیدہ ہے یا تو ہم دیس کے لیے مرے یا پھر آکے اپنی دھان پر ہمارے بہت بڑی بات ہمارے جوان نے کہا یہ ہماری رکھشہ کرتے ہیں سرحد پر ہماری رکھشہ کرتے ہیں ہماری یہاں خود کی رکھشہ نہیں ہو پا رہی کہ ہمارےщёھ میں رہ کے لیکن ہم دیس کے لیے پوری دیس کے لیے لڑ رہے ہیں تو ہم کیا کریں اپنے گاؤں میں کیا کریں اب لوگ کیا ہمارے لیے صوبہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہر آپی جمان ہیں جا آہ آہ بارڈر پر ہماری رکھشہ کرتے ہیں یہ یہ circus بھی ہیں اور یہاں پر دیس کے سرکار یہ کہتی ہے یہ کہتی ہے چاہے وہ کیندر کہ سرکار ہو چاہے راجر سرکار ہو یہ کہتی ہے بڑے بڑے دعویہ کرنے کیلئی بات کہتی ہے لیکن جمینی حقیقت نکل کر آتا ہے میرے ساتھ میں جو کھڑے ہوئے یہ ایک جوان ہے اور یہ اپنی پیڑا رکھتے کر رہے ہیں اور اس پیڑا کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی پیڑا کیا ہے ہمارے پاس جو ہے تو میں اکیلا اپنے پھادر کا لڑکا ہوں ہمارے بجرگ پھادر بامان سال ان کی ایج ہے اب میں ان کو یہاں دھان کے لیے چھوڑ دوں تو ہاں تو تھند میں ہی مر جائیں گے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں مطلب میں نے ماں باپ کے ہی سیبہ نہیں کر پاؤں گا تو میں دیس کی آسیبہ کروں گا اب بتا یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے جو دیس کے پردھان منتری بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کسانوں کے لیے سویدہ دی جاتی ہے پردیس میں کانگریس کی سرکار ہے وہ کہتے ہیں کسانوں کے سویدہ دی جاتی ہے واسطکتہ میں کیا رہتا ہے آپ بتائیں بھائی صاحب کیوں کہ آپ دیس کی برقشہ کرتے ہیں اور سماج کی ابھی تک جتنے بھی سرکار آ رہی ہے تو پچھلے جو کام ہوا ہے وہ ہی ہے آگے جو آ رہا ہے وہ کچھ ساپ ستھرہ نجر نہیں آ رہا ہے لیکن ساپ طور پر کہنا ہے تھا کہ پچھلا جو ہے وہ ساپ کیا رہا تھا کہ اراج نیتی مسئلہ بن جاتا ہے لیکن جمینی ہے کہ کیا نکلتی ہے آپ کے سامنے نجار آ سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دھان کی خریدی ہو چکی ہے لیکن اس کی چھاؤں کی بیوستہ کہیں پر نہیں کی گئی ہے کہ میں نے کسان اگر کہیں پر آتے ہیں تو اگر وہ اپنی دھان کی رکھوالی کرتے ہیں دھان کے رکھوالی کریں گے تو ان کے لئے سید گرے گا تھنڈ بھی کڑاکے کے پڑ رہی ہے تو تھنڈ کے ساتھ میں جب سید بھی گرتا ہے تو سید گرے گا تو ان کے بچاؤں کے لئے مجھے تو یہاں پر کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کہیں بچاؤں کے لئے ان کی لئے کیا گیا ہو یا ویوسطہ کی گئی ہو سمیتی پربندہ کا کہنا ہے کہ پانی کی بیستہ کی گئی ہو ہو سکتا ہے کی گئی ہو ہم انکار نہیں کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ تھنڈ کے بچنے کے لیے آگ کی بیستہ گئی ہے چار لکڑی رکھ کر یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آگ کی بیستہ کی گئی ہے اس سے ساپ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسانوں کے ساتھ میں جو عادے کیے جاتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں بنے رہے ہیں لیٹس نیڈیو کے لیے اور ہم لگا تار آپ کو دکھاتے رہیں گے پول کھول پوشٹ کے ساتھ بنے رہے نمسکار راجی گتہ اور ہاں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں گھنٹی گھنٹی گھنٹ دبانہ نہ بھولیں جیسے نئی اپڈیٹ آپ کو سمیں سمیں پر مل سکے